اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نیکس ٹاپک کرنے لگے ہیں چیپٹر نمبر 11 کا فیزیکس کا ساؤنڈ چیپٹر ہے تو ٹاپک کے اندر جو پہلا قویشن ہمارا یہ تو کر لیا ہم نے کہ ہاو ساؤنڈیس پڑی یوز اور میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ساؤنڈیس پڑی یوز بائی وائیبریٹنگ باڈی تو جب بھی باڈی وائیبریٹ کرتی ہے تو ساؤنڈیس پڑی یوز ہوتی ہے تو آج کا جو ٹاپک ہے کہ یعنی کہ ساؤنڈ کو ٹرائول کرنے کے لیے ایک ٹرائول میڈیم ریکوائر ہوتا ہے جس کے ذریعے ساؤنڈ جو ہے وہ ٹرائول کرتی ہے تو ایکٹیویٹی کے ذریعے میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ کس طرح سے ساؤنڈ کو ٹرائول کرنے کے لیے میٹیریل میڈیم کی ضرور ہوتی ہے جیسے کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ساؤنڈ جو ہے وہ ائر پارٹیکلز ہیں یہ ائر ایک میڈیم ہے جس کے ذریعے جو ہے وہ آپ تک پہنچ رہی ہے اس طرح سورج میں بھی کافی زیادہ جو ہے وہ بلیسٹ ہو رہے ہیں لیکن درمیان میں ویکیوم ہے جس کی وجہ سے ساؤنڈ جو ہے وہ ٹرائول نہیں کر سکتی اور وہ ایک کی بھی آواز آزمین تک نہیں پہنچتی اسی طرح سے جب بھی ویکیوم ہوگا تو ساؤنڈ کرنا ٹرائول تو بار بار میں یہ ایک ہی بات کو کہہ رہا ہوں کہ ساؤنڈ کو جو ہے وہ ٹرائول کرنے کے لیے میڈیم ریکوائرڈ ہے مثال کے طور پر میں ایکٹیوٹی کے ذریعے آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے ایک جار لے لینا بیل جار اس کے اندر جو ہے وہ الیکٹرک بیل لگا دینیا آپ نے جس پہ یہ ہیمر لگا ہوتا ہے سمال سا ٹھیک ہے اس کو آپ نے سوچ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں یہ بیل ہے یہ ہمارا جار ہے اور یہاں پہ چھوٹے سی سپیس ہے ٹھیک ہے یہاں سے ہم ویکیوم پمپ لگائیں گے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ سوچ سوچ سے جو ہے وہ بیل کو آن کر دینا ہے سب سے پہلے آپ نے کہا کرنا ہے کہ بیل کو آن کر دینا ہے یہ الیکٹرک وائر ہے وائر تو بیل کو جب آپ آن کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیمر وائبریٹ کرنا شروع کر دے گا اور بیل کے ساتھ ٹکرانا شروع کر دے گا اور آپ نے کہا کرنا ہے ویکیوم پمپ کے ذریعے آئیسہ 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 باہر نکلتی جائے گی زیادہ سے زیادہ ہلکی ہوتی جائے گی اور فائنلی ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ جب آپ ساری ویکیوم پمپ سے ہوا کو باہر نکال دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بیل جو ہے وہ بچ رہی ہے لیکن آواز نہیں آ رہی اس کا مطلب ہے کہ ہوا ساری نکل گئی ہے تو جس کی وجہ سے آپ پھر اب نیکسٹ کہہ کریں گے کہ ویکیوم یہاں سے دوبارہ ویکیوم پرمک کو ہٹا کر ہوا اندر برنا چروع کریں گے جیسے جیسے ہوا اندر جانا چروع ہو جائے گی ہواس مور این مور لوڈر ہوتی جائے گی تو پھر ہم نے جب اس کا یہ کنکلوجن نکالا کہ جب کمپلیٹلی جو ہے وہ ویکیوم ہو جاتا ہے تو وہ ساؤنڈ ٹرائول نہیں کرتی ساؤنڈ صرف میٹیریل میڈیم میں ہی ٹرائول کرتی ہے یعنی ایر ایسا ایک میٹیریل میڈیم ہے جس میں ساؤنڈ جو ہے وہ ٹرائول کرتی ہے ویسے تو سب سے فاس جو ہے وہ ساؤنڈ سالیڈ میں ٹرائول کرتی ہے دن پھر لیکویڈ اور لاسپے گیسز میں تو اس ایکسپیرمنٹ سے ہم یہ کنکلوج کریں گے کہ ساؤنڈ کن آنلی ٹرائول ہوا میٹیریل میڈیم اور یہ میٹیریل میڈیم اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے میں نے کچھ آوٹ لائن لکھی ہے سوالہ آپ نے لکھنا ہے سب سے پہلے کہ ایکسپیلینڈ ایٹ ساؤنڈ ریکوائر ہے میٹیریل میڈیم فاریٹ سے پروپوگیشن یعنی ساؤنڈ کو ٹرائول کرنے کے لئے کوئی نہ کوئی میٹیریل میڈیم ریکوائر ہے آگے بڑھنے کے لئے تو سب سے پہلے اپریٹس ہم نے لیا بیل جار لیا ہم نے الیکٹیزیٹی سے کنیکٹ کیا اور بیل کو اندر ہنگ کیا اور پھر دین آن کر دیا دوسرا بیل ہے بیل جار ہے تیسرا ویکیوم پامپ ہے جس کے ذریعے ہم نے ہوا کو باہر نکال دیا تو پھر اینڈ پہ کنکلویزن ہم نے یہی نکالا کہ ساؤنڈ ویب کن ٹرائول ان دا پریزنس آف ائر کہ ساؤنڈ جو ہے وہ کسی نہ کسی میڈیم کے ذریعے ہی ٹرائول کر سکتی ہے تو جتنی بھی ہمارے آواز ہے نا وہ عرد کے اوپر ہوا کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ٹرائول کرتی ہے تو سپیس میں کیونکہ ائر نہیں ہے تو اس لئے ساؤنڈ کہنا ٹرائول ان دا سپیس تو امید ہے آپ کو جو ہے یہ ٹاپک اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا تو یہ سیکنڈ کوئسچن ہے اس کی بھی تیاری کریں گھر بیٹھ کے آپ اچھی طرح سے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو نیکس ٹاپک کا جو ہے وہ لیچر دیا جائے گا اللہ حافظ